ایک نور تھا امام پاہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا ہاں یارو ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چہرہ چہرہ کچھ بھی نہ ہو آدمی خوبصورت ہو کر بھی بہت کرم پاورڈر بھی لگا لے پھر بھی وہ حسن نہیں آتا ہے وہ حسن نہیں آتا ہے جو قدرتی اللہ کی طرف سے جو حسن ملتا ہے اس حسن اور کرم پاورڈر والے حسن میں زمین آرسمان کا پھر فرق ہو جاتا ہے میرے نوجمانوں تمہیں کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے چہرے کے حسن کو بڑھانے کے لیے تمہارے یہ اللہ نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے ارے تو وضو کا پابند منجا اللہ تیرے چہرے کو نورانیے سے بھر دے گا ہاں کسی نے پوچھ لیا حضور آپ اپنی امت کو قیامت کے میدان میں اتنی امتیں ہوں گی اتنی امتیں ہوں گی کیسے پہچانے یہ حضور فرماتے ہیں وضو کی وجہ سے جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اسی چمک کو دیکھ کر میں امتوں کو پہچان جاؤں گا ہاں کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یار ایک چالیس دن کا چلا تو پورا کر پھر آ کر مجمولانہ نواز کو پکڑنا کون سا نور آیا یار نور کس کو کہتے ہو آپ گوری چمڑی کو نور کہتے ہو گوری چمڑی کو آپ نور کہتے ہو نہیں اگر کالا کلوٹا بھی ہے نا تو قدرتی اس کے چہرے پر ایسی روحانیت آ جاتی ہے کہ ہر کوئی سلام ٹھوکنے پر مجبور ہو جاتا ہے نور تو یہ ورنہ گوری چمڑی والے بہت سے آپ کا تو کچھ نہ آیا آپ کے حسن کا تو لیکن نور ہے روحانیت ہے وہ نہیں ہے